اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں سورہ الرحمن کے جو سورہ نمبر 55 ہے اور پارہ نمبر 27 ہے 27 پارہ ہے اور سورہ نمبر 55 ہے اس سورے جس کو مدنی لکھا ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ مکی ہو سکتا ہے بہر طور اس سورے میں سبحانہ وتعالی نے اپنی نعمتوں کو شمار فرمایا ہے اور نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ قرآن کو بیان فرمایا ہے سب سے عظیم اور رفی نعمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی انسان کے اوپر اور جن کے اوپر چونکہ یہ جن اور انس کی ہدایت کے لیے ہے اس لیے جن اور انس پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہے وہ قرآن مجید ہے اب جتنا بھی قرآن مجید کا احترام ہو دل سے احترام کے معنی اس کے معانی سمجھنے اور اس کے مفاہیم سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کی اندر پیدا کرنے کا جتنا شوق اور جذبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ قرآن کے ساتھ قیام ہوگا اور اس سورے کے بھی امام علیہ السلام بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشاعت فنمایا ہے کہ اس سورے کے قیام کے ساتھ جو شخص جہے وہ رہے گا تو قیامت کے دن یہ سورہ اسے جنت کے اندر اپنے ساتھ لے جائے گا اس کی شفاعت کرے گا یہ سورہ شفاعت کرے گا تو اس طریقے سے جو سب سے پہلی نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے اور اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ علم القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن ایک تو یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی کس کو تعلیم دی ہے کس کو سبحانہ وتعالی نے سکھایا ہے قرآن کس کو سبحانہ وتعالی نے پڑھایا ہے قرآن تم کہتے ہو کہ رات کو اس کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور یہ شخص محمد ابن عبداللہ اس سے سیکھتا ہے اور صبح کا ہمیں جو ہے وہ قرآن کی آئے یہ تلاوت کر کے کہتا ہے کہ میرے خدا نے یہ قرآن نازل کیا ہے نہیں اس کے پاس کوئی شخص نہیں آتا بلکہ علمہ القرآن روایات ہیں ہمارے پاس اہمہ حدا کی طرف سے بہت سی روایات ہیں امام جعف صادق علیہ السلام سے لے کر امام علی الرضا علیہ السلام تک اور پھر اس کے بعد امام حسن اسری علیہ السلام سے مسلسل روایات ہیں کہ علمہ کی دو مفعول ہیں ان دونوں مفعولوں میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے تو عبارت یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اشاد فرمایا ہے کہ عبارت یہ ہوگی علمہ محمدًا القرآن کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی اور حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اور قرآن پڑھایا قرآن جو سکھانے کی بات ہے قرآن جو پڑھانے کی بات ہے اور دوسرے بعض لوگوں نے بہت جو گہری باتیں کی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن سکھانا جو ہے وہ اصل میں ہر انسان کی فطرت کے اندر قرآن مجید موجود ہے یا اللہ کتنی گہری بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے علم دیا ہے قرآن کا ڈاریکٹ یا اللہ کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایک عمومی ایک بات ہے کہ ہر انسان کو قرآن سکھا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن احکامِ الہیہ اور اسلام ہے اور اسلام وہ انسان کی جو نیچر اور فطرت ہے اس کے مطابق ہے اور فطرت جو ہے وہی قرآن مجید ہے تو وہ فطری جو قرآن مجید ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے اندر وضیعت کر دیا ہے اور رکھ دیا ہے ایک تو یہ معنی بھی ہے ایک عمومی معنی ہے اور یہ خصوصی معنی ہے کہ اگر خاص طور پر کسی شخص کو کسی بندے کو کسی فرد کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سکھایا ہے اور پڑھایا ہے تو وہ سرور کائنات اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی دیکھئے اب یہ ایک روایت ہے امام جعب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ الرحمن سارا ایک سارا ہمارے لیے ہے ہماری عظمتوں کو بیان کرتا ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں محمد و آل محمد کے تصدق میں اور ان کے وسیلے سے مل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کا جب بھی ذکر ہوگا تو جس کے وسیلے سے مل رہی ہیں اس کا ہی ذکر ہوگا اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الرحمن سارے کے سارا ہمارے لیے ہے اور وہ محمد و آلہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہیں اور اس کے جو معنی ہیں ایک باطنی معنی ظاہری معنی ہے کہ تم اے جن نوئنس اللہ کی کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اور دوسرے باطنی معنی ہیں کہ تم اللہ کی کس نعمت کو بے محمدن والی نعمت کو یا بے آلین والی نعمت کو محمد کے وسیلے سے جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یا آلی ابن عبی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں جھٹلا ہوگے کس کس نعمت کو تم جھٹلا ہوگے یعنی باطنی معنی جو ہے وہ اے میں حدا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں علم القرآن سورہ الرحمن کے معانی کے ساتھ کھڑا ہو کر قرات کرنا یعنی کھڑا یہ بدن کے ساتھ نہیں اپنی روح کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اپنی جو اس کے ساتھ عقیدت اور محبت اور پیار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر عملی طور پر اس سورے کی تلاوت کرنا وہ ہے اصل میں سورہ الرحمن کی تلاوت میرے دل کی اندر قرآن کی جتنی عظمت ہوگی میرے دل کی اندر قرآن کی جتنی معرفت ہوگی میرے دل کی اندر قرآن کا جتنا احترام ہوگا اتنا زیادہ میں سورہ الرحمن کے ساتھ کھڑا ہوگا علم القرآن الرحمن رحمن وہ ہے کی جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے اور عمومی معنی کہ ہر انسان کی فطرت میں قرآن کو وضیعت کر دیا ہے یہ عمومی معنی اور خاص معنی جو امہ حدہ علیہ مصد وآلہ وسلم سے ملے اور اس خاص معنی کو اہل سنت والجماعت کے تمام مفسر انڈیا وہ مانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے پھر اس کے بعد قرآن کے بیان کرنے کے بعد دوسری کونسی نعمت ہے انسان اپنی عظمت و رفعت کو نہیں جانتا مٹھی کے پتلوں کے سامنے سجدہ کرنے والا انسان سونے اور چاندی کی جھنکار کو سلام کرنے والا انسان دولت کے پیچھے بھاگنے والا انسان اپنی عظمت اور اپنی رفعت کو نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کے اوبر خود جن و انس کے اوبر قرآن کے بعد اگر کوئی دوسری نعمت بتا رہے ہیں اور انشاءت فرما رہے ہیں تو وہ نعمت ہے خلقت انسان انسان کو پیدا کرنا خلق الانسان کی اس نے پیدا فرمایا انسان کو یہ نعمت ہے یہ پیدا کرنا انسان کا اب ایسی اگر نعمت کا کوئی انکار کرے یا ایسی نعمت کو کوئی چھوٹا سمجھے اور کہے کہ کاش کہ میں نہ ہوتا انسان کچھ اور ہوتا تو یہ انسان کی نعمت کو جھٹلانے کے مترادف ہے کہ انسان کو انسان اتنی عظیم نعمت ہے اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اگر اس وقت آپ دیکھیں تو انسان نے جس طریقے سے اپنے آپ کو یہاں عبود و باش کے لیے اپنے رہنے کے لیے اپنے سہنے کے لیے اپنے کھانے کے لیے اپنے پینے کے لیے جس طریقے سے چیزیں بنائی ہیں اپنے سفر کے لیے وہ انسان اس کو جس نے خلق کیا ہے اور اس کے اندر اس کی جسم کے اندر یعنی انسان یہ خود ایک ایسی نعمت ہے اگر آکے نہ ہوں انسان کی ایک نعمت نہیں ہے تو انسان کتنا معذور ہو جاتا ہے ہاتھ نہ ہو تو انسان کتنا معذور ہو جاتا ہے پیر نہ ہو تو انسان کتنا معذور ہو جاتا ہے اور یہ کمپلیٹ انسان ہے ایک خوبصورت انسان جس کی شکل و صورت جہاں وہ اپنے اپنے رنگ کے اندر اپنے اپنے اس کے اندر جس کی حیات پوری مکمل جہاں وہ بنی ہے وہ کہاں سے بنی ہے جس طریقے سے ایک دانے سے ایک بہتی بڑا درخت تناب اور درخت بنا ہے اسی طریقے سے ایک پانی کی چھوٹے سے کترے سے انسان اتنا یعنی جس کے رگو پی کس طریقے سے جو ہے وہ بنے اس کی گوش کسے بنا اس کی ہڈیاں کیسے بنی اس کے اندر جو خون کی حرکت پیدا کرنے والی اور خون لے جانے والی اور لے آنے والی رگیں کتنی بڑیں دل کو کیسے طاقت دی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وہ زندگی بھر وہ پمپنگ کرتا رہے کوئی ایسا پمپ نہیں ہے کہ جو زندگی بھر اتنا ستر اسی برس تک مسلسل پمپنگ کرتا ہو اور اس کو پھر اس کے بعد چارجنگ کی کوئی ضرورت نہ ہو یعنی ایسا دل اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا انسان کبھی سوچے تو انسان سے بہتر خلقت کے اعتبار سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی جو ہے وہ مسخرات میں سے ہیں جن پر انسان کو پورے کا پورا قبضہ ہے وہ انسان کی جس کی خلقت کے بارے میں اور جس کی خلقت کی ارتکا اور جس کی خلقت کے اندر جو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیزیں رکھی ہیں ان کا ابھی تک کسی انسان کی سمجھ میں یہ بات آنا بہت مشکل ہے خون کس طریقے سے دوڑتا ہے رگوں میں دماغ اور دل کی ہے رابطے کس طریقے سے ہیں ان رگوں کا کتنا اور وہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کا آپ اس میں کس طریقے سے رابطہ ہے یہ ساری کی ساری برندیاں ہیں اس خلقت کے اندر اور دوسرا اس دنیا کے اندر یعنی جس طرف بھی جائیں آپ کو اس دنیا کے اندر انسان کی خلقت کس طریقے سے اس خلقت نے اس انسانی خلقت نے اس انسان نے کس طریقے سے اس دنیا کو آباد کیا ہے اگرچہ زیادتیاں بہت کی ہیں وہ آگے آئے گئی باتیں لیکن اس طریقے سے انسان نے اسے آباد کیا ہے اس آبادی کا اگر تصور کریں تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی یہ ایک خوبصورت کائنات بنا رہے تھے اس خوبصورت کائنات میں روحانی طور پر دینی طور پر اخلاقی طور پر مذہبی طور پر علمی طور علم کے افکار کے ذریعے اعتبار سے علم کے اعتبار سے عدب اور تحقیق کے اعتبار سے قرآن مجید سب سے عظیم اور خلقت کے اعتبار سے انسان سب سے عظیم اس لیے انسان کا فوراً قرآن کے بعد ذکر فرمایا کہ انسان اور اس انسان کو اب یہ تو خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا فرمایا الانسان ایک جنس کے طور پر علماء لیتے ہیں اور یہ کہ ہر انسان کو اس نے پیدا فرمایا جس طریقے سے وہاں قرآن مجید کا علم اگر ڈائریکٹ اس نے دیا ہے کسی کو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو بھی اللہ ہی نے خلق فرمایا اور اس کے بعد امیر الامنین علی ابن ابی طالب علیہ وآلہ وآلہ وہاں ان کی عظمت بیان فرما دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو قرآن کی تعلیم دی عموم معنی کے ساتھ خصوصی معنی اور خلق الانسان عام انسان کو خلق فرمایا تو الانسان جو ہے وہ روایات میں ہے اور امام رضا علیہ صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوصی معنی ان کے خلق الانسان قل تو ساحل نے پوچھا خلق الانسان کیا کیا معنی ہے قال ذلك امیر المؤمنین علی ابن بیتال علی السلام کہ ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا انسانیت کے میدان میں سرور کائنات کے بعد وہ کامیاب ترین انسان نہیں ہو سکتا ایک امومی انسان وہ بھی معنی ہے اور خصوصی اعتبار سے سرور کائنات کے بعد اگر کوئی اس زمین کے اندر اس انسانیت کے اس پورے کے پورے نظام کی اندر اگر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ امیر امیر الومنین علی ابن عبی طالب علی السلام انسان کی خلقت سے پہلے وہ قرآن کی تعلیم دی گئی یہ بھی جو ہے وہ آپ نظر میں رہے اور خلق الانسان پھر اس کے بعد انسان کو خلق فرمایا اللہ سبحان و تعالی نے اور اس کو بیان سکھایا معاف الزمیر کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا سکھایا دل کی بات دوسرے کے ساتھ کرنا سکھایا اگر وہ بات کرنا یہ نعمت ہے اللہ سبحان و تعالی جن بھی بات کرتا ہے انسان بھی بات کرتا ہے لیکن فضیلت انسان کو ہے یہاں پر بھی دیکھئے گا کہ فضل و نے انسان کو دیا ہے جن کو نہیں دیا جن بھی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے انسان بھی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن سورہ الرحمن بتا رہا ہے کہ انسان کو اللہ سبحان و تعالی قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم یعنی اس مادی دنیا کے اندر قرآن روحانی کائنات کے اندر سب سے افضل ترین چیز ہے اور انسان مادی دنیا کے اندر کے جو مادے سے چیزیں ہوتی ہیں اس مادی دنیا کے اندر افضل ترین چیز ہے اس لئے ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان انسان کو اس نے پیدا فرمایا علمہ البیان اور اسی انسان کو بیان سکھایا بات کرنا سکھایا علمہ البیان ایک تو قول ہے عام کہ یہ جو نتق انسان کو عطا کیا یہ نتق اپنے طور پر تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو پھر شاید وہ اور الجنوں میں چلی جائے گی بات کہ نتق تو ان کو بھی ہے پرندوں کو بھی ہے ہیوانوں کو بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی وہ اون آ جائے چوچا بات کرتے ہیں ہمیں آری سمجھ نہیں آتی حضرت نبی پیغمبر سلیمان کو یہ عطا کیا گیا تھا اور وہ باتیں سمجھتے تھے پرندوں کی بھی تو وہ بھی باتیں کرتے لیکن یہ نتق جو انسان کو عطا ہوا ہے ویسا نتق ان کو نہیں آتا ہوا اور اس کا خصوص ہی معنی کہ اللہ محل بیان یہ بیان جو ہے امام جا صادق علیہ سلام میں شاہد خواہ کے بیان اسم آزم ہے کہ جس اسم آزم کے ذریعے سے ہر شئے کا علم ہو جاتا ہے کہ خاص انسان کو خلق فرمایا یا عام انسان کو خلق فرمایا اگر ایک خاص انسان کو خلق فرمایا تو اس کو وہ بیان وہ اسم آزم عطا کیا خلق الانسان اور پھر اس کے بعد علم حل بیان پھر حود امیر جا ہے وہ انسان کی طرف ہے اسی الانسان کی طرف عموم معنی کے اندر عام انسان اور خصوصی معنی میں پھر وہ اگر یہ جو دوسرے لوگ نہیں مانتے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمیں عقیدہ ہے اور فیت ہے اپنے امیر حدہ علیہ مصداد و سلام پر اور قرآن کے باطنی معنی بھی ہیں اور ظاہری معنی بھی ہیں اور ہر لفظ کے اور ہر آیت کے معنی ہیں اور اسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالی نے اسم عظم عطا فرمایا اور یہاں پر عام معنی کے اندر کو اس کو بولنا سکھایا اس کو اپنی بات بتانا سکھایا اس کو دوسروں کے ساتھ کومنیکیٹ کرنا سکھایا یہ اللہ سبحانہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کی خلقت کے بعد انسان کی پیدائش کے بعد انسان کے خلق ہونے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے انسان کو قوت گویائی کہ انسان بولتا ہے دوسرے مخلوقات جہے وہ نہیں بولتی ہیں قرآن روحانی اعتبار سے اور مانوی اعتبار سے انسان مادی اعتبار سے اور پھر اس انسان کو بیان کا عطا کرنا یہ اور دوسری نعمت ہے نعمت پر نعمت اس کے بعد ہے الشمس والقمر سورج اور چاند بحسوان اپنے حساب کی اندر ہے جو ان کا حساب ہے جو ان کے لیے معین کیا گیا ہے اسی حساب کی اندر ہیں چاند بھی اور سورج بھی عجیب سی روایت ہے میں روایت کر کہ آج کا چونکہ پروگرام وقت نہیں رہا اس کو ختم کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا شمس والقمر بحسبان تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو عذاب عطا کرتے ہیں یہ عذاب میں ہیں ہما یعذ زبان کی یہ دونوں کے دونوں عذاب دیئے گئے جو جواب میں کہا گیا کہ یہ علوم تو اس وقت زلزلے کے اندر ہو یا سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو یہ آیات ہیں اس لئے اعتبار سے اور نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وطالہ کی آیات سے اللہ کی حکم سے وہ جاری ہوتے ہیں چلتے ہیں اور اللہ کی سبحانہ وطالہ کے مطی ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کی روشنی اس کے عرش کے نور سے ہے وَجِرْمُ هُمَا مِن جہنم اور ان کی باڑی جہ وہ جہنم سے ایک دو منٹ بس میں ختم کرتا ہوں وَجِرْمُ هُمَا مِن جہنم کے جرم جو ہے ان کی باڑی جو جہنم سے ہے فَإِذَا قَانَتِ القیامَتُ جب قیامت ہوگی آدَ الَلْعَرْشِ نُورُ هُمَا ان کا نور عرش کی طرف پلٹ جائے گا وَآدَ الَنَّارِ جرم ہما اور جہنم کی آگ کی طرف ان کی باڑی یہ جو سورج اور چاند کی باڑی ہے یہ جہنم کی آگ قیدن بن جائے گی اور ان کا نور عرش کی طرف واپس پلٹ جائے گا یہ جہنم قیدن بن جائے گا اور یہ یہ جو مسلسل یہ چل رہے ہیں اور حرکت میں ہیں تو یہ ایک طرح کا ان کو عذاب ہے یہ عذاب دیا گیا ہے اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ولیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کی گہرائی اور گیرائی کو بیان فرمایا ہے ہمیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ نی کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لینے کی محمد آل محمد کے تصدق سے اور انہی کی واسطے سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ مؤمنین مؤمنات کی دعاوں کو قبول فرمائے اور ماہ مبارک برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر نازل ہو اور ہم ان برکتوں کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العالم